حدیث کی شرح جو پہلے بھی گزر چکی ہے باب نمبر ارتیس بابن فضل من غدا علی المسجیدی ومن راحہ دن کی ابتداء میں اور دن ڈھلے مسجد میں جانے کی فضیلت یعنی صبح صبح جانا اور شام کے وقت جانا مسجد میں کیا فضیلت ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس عنوان میں غدا اور راحہ کے الفاظ ہیں غدوون کا معنی ہے کہ دن کی ابتدائی دن کی شروعاتی حصہ سورج نکلنے کے وقت تک جانا طلوع شمس تک کسی وقت جانا یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک جانا ہے اور جو ہے روح کے معنی ہے زبال شمس سے لے کر رات تک کسی وقت جانا ہے سورج کی زائل ہونے کے بعد سے لے کر رات تک جانا ہے اس کو کہتے ہیں راحہ حدیث نمبر 662 حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن حارونا قال اخبرنا محمد بن مطرف انزید بن اسلم انتا بن یسار نبی حریرتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدائل المجیدی وراہا اعد اللہ لہو نزلہو من الجنتی کلما غداء وراہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید بن حارونا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن مطرف نے حدیث بیان کی زائد بن اسلم سے عطا بن یسار سے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح مسجد میں گیا یا شام کو مسجد میں گیا تو اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی تیار کرے گا جب بھی وہ صبح یا شام کو گیا یعنی صبح شام جانے کی فضیلت ہی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے مہمانی تیار رکھے گا جیسا کہ کوئی مہمان کے لئے زیافت کرتا ہے مہمان کے لئے انتظام کرتا ہے جو بھی ہے اس کی خاطر مدارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سبح شام مسجد جانے والوں کیلئے بھی مہمانی کا انتظام فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا جو اس کی شایع نشان ہے جو اللہ کی عظمت ہے قریب رہنے اور مسجد میں جانے کی ترغیب مسجد میں جو جانے کی ترغیب ہے وہ ترغیب کے متعلق ابھارنا کسی کو مسجد میں جانے کے لئے ابھارنا اس کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کی ترغیب دی گئی ہے مسجد میں جانے کے لئے جو ہے لوگوں کو ابھارہ گیا ہے اس سے پہلے بھی کل حدیث بیان کی گئی تھی کہ بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد نبی سے لوگ دور تھے یہ لوگ مسجد نبی کے قریب آنا چاہتے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا کہ ایسا مت کرو تم مسجد نبی کے قریبت آؤ ولکہ تم دور سے ہی اگر چل لیتے ہوئے آئیں گے تو تمہارے ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا تو جتنی زیادہ قدم اٹھیں گے اتنا ہی تم کو ثواب ملے گا تو مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے جانا اور اس کو ابھارنا اس حدیث میں لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ تم مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرو اگرچہ کہ اس حدیث میں صبح اور شام کا ذکر ہے ورنہ یہ ذکر عارضی ہے ورنہ پانچ اوخت اس کے اندر شامل ہے اور دوام کے ساتھ یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو نماز پڑھنے پر برانگیختہ کیا گیا ہے ابھارا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے والوں کے لئے جنت میں مہمانی تیار کی ہیں جو جماعت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تماز پڑھے گا اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور توبہ استغفار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا عظیم عجراتہ فرمائے گا یعنی اس قدر اس قدر اللہ کے پاس اس کے لئے عجر عظیم ہے کہ اس نے جنت کا بھی وعدہ فرمایا اور مہمانی کا بھی وعدہ فرمایا یعنی اس کے اندر جنت کا بھی وعدہ ہے اور جنت کی نیامتوں کا بھی وعدہ ہے باب نمبر ارتیس